عبدہ راحت گھوٹالے میں فضیحت جھیل رہی کانگریس ڈیمیج کنٹرول میں جڑ گئی ہے کانگریس پردیش اجیکشی کشور پادھیا نے کانگریس بھون میں پردیش پداد ہکاریوں کے ساتھ ہاپاس بیٹھک کی جس میں بی جی بی کی طرف سے عبدہ راحت مددے پر سرکار کو گھیرنے کی کوشش کی ساتھی کئی بندوں پر چرچہ بھی ہوئی حالانکہ کشور پادھیا نے اندرہ اردیش سریندر سنگھنے کی پریتم سنگھ اور دنیش اگروال کو بھی بلایا تھا لیکن کانگریس بھون میں کوئی بھی منتری نہیں پہنچا کشور پادھیا سے جب اچانک بیٹھک بلایا جانے کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے بیٹھک کو روٹین بتایا ماسک بیٹھک کرتے ہیں اس میں کیا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے اب وہ سب چیزیں دیکھو بیٹھتے ہیں تو ماسک بیٹھک میں ہر چیز کا ہم جو ہے وہ جائجہ لیتے ہیں بیجیبی نے آبدہ گھوٹالے کو پر سرکار کے اخلاف سڑکوں پر سنگھرش کارکرم گھوشت کر دیا ہے پارٹی کا یوہ موچہ آگامی ایک ہفتے تک سرکار کے اخلاف دھرنا پردرشن کرے گا سرکار کے اخلاف پردیش ویہ پی پردرشن کے تحت دس جون کو مکہ منتری آواز گھیرا جائے گا پردیش ادھک شتیرہ سنگھ راوت نے کارکرم کا اعلان کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ آبدہ راحت گھوٹالے کی سی بی آئی جہاں چھونی چاہیے انہوں نے سیم حریش راوت سے نیتکتہ کے آدھار پر اس پیفے کی مانگ بھی کی ہے آج سے یہ کارکرم پرارم ہو گیا یوہ موچہ کے دوارہ آج بھی پتلا دین انہیں سرکار کا گھیرا کارکرم ہو رہا ہے اور اس کے بعد دس تاریخ تک چلے گا جلہ مانگلوں سہروں میں دھرنا پردرشن ہوں گے دس تاریخ کو مکہ منتری آواز کا گھیرا یوہ موچہ کے دوارہ کیا جائے گا تو ہم اس پرکار کا دوار پریسر بنایں کہ بینہ سی بی آئی کے ہم مانیں گے نہیں اور سرکار سوید پتر جاری کرے ابدہ راحت گھوٹالے میں بی جے پی راجس سرکار کو گھرنے کیلئے آندولن چلانے کی بات کر رہے ہیں وہیں سیم حریش شراوت نے بی جے پی پر ہی پلٹ وار کرتے ہوئے صاحب کا آئی کی لگتا ہے بی جے پی کو کہیں سے کوئی پوائنٹ نہیں مل رہا ہے راجس سرکار کو گھرنے کا اور آپ کا گھوٹالے میں بھی انہیں کوئی پوائنٹ نہیں ملنے جا رہا ہے کیونکہ میں نے پہلے ہی سکتر نردیش دے دیئے ہیں یہ بھول جاتے ہیں کہ بھائیں دھینچے میں کیوں نہیں مانگ کرتے جس میں آئیوگ اس میں تو آئیوگ بیٹھے ہیں آئیوگوں نے کہا ہے اس میں گڑھ بڑھ ہوئی ہے سٹورجیا والے معاملے میں کیوں نہیں کہتے اور سب سے بڑی بات ہے کمو والے میں سی اے جی نے کہا ہے کہ بھائنکر آنی میں تائیں ہوئی ہیں گھوٹالے ہوئے ہیں تو اس میں کیوں نہیں سی بی آئی کی جانس کی بات کرتے بھاجبہ کو لگتا ہے کہ کہیں سے کوئی بندو نہیں ملنا ہے سرکار کو گھیونے میں اور آپ بسواز رکھئے اس میں بھی ان کو کوئی بندو نہیں ملنے جا رہا ہے کیونکہ میں نے تھوڑ و فروڈ کی بات کہی ہے سوچنا ایک تنل شرما نے عابدہ راحت گھوٹالے کی جانس سی بی آئی سے کرانے کی سنستتی سی ایم سے کی تھی جس کے بعد سے معاملہ طول پکڑتا جا رہا سی ایم نے سی بی آئی جانچ کی مانگ پر آپتی جتائی ہے سیم حریش راوک کا کہنا ہے کہ آٹی آئی ایکٹ ایک سوچنا ایکٹ کو اتنی شکتی نہیں دیتا کہ وہ ججمنٹ دینے لگے سوچنا ایکٹ کا کام سوچنا دینا ہے جو معاملے بی جے پی کو بڑے اشتوبیتا جنک لگے تھے انہوں میں بھی انہوں نے ججمنٹ دیا تھا تب بھی ہم نے ان کی بات اس لیے نہیں مانی تھی کیونکہ ایکٹ کے تحت آئیوکت کا ادھیکار سیمت ہے وہ کئی بل سوچنا مانگ سکتے ہیں اور سوچنا نہ دینے والے کو دنڈت کر سکتے ہیں ججمنٹ کسی چیز میں پاس نہیں کر سکتے تو میں اسی پورٹسن کو ان کے لے سکتا ہوں جو ایکٹ کے تحت ان کے ادھیکار شیط میں ہے آبدہ گھوٹالے کے خلاصے کے بعد اب بی جے پی آبدہ پنرواز راشی کو لکھر کانگریس سرکار کو آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں پور ویکیبنیٹ منطری اور بی جے پی کے پردیش مہامنطری پرکاش پندقہ کہنا ہے کہ آبدہ کے دوران ہوئے گھوٹالے کا پردہ فاش سوچنا ایکٹو نے کیا ہے لیکن آبدہ کے بعد پنرواز کے لیے آئے سات ہزار چھے سو کروڑ کی دھنراشی کا معاملہ ابھی بھی تھنڈے بستے میں پڑا ہے پندقہ کہنا ہے کہ سرکار نے اپنی چہیتوں کو لاب پہنچانے کے لیے دو کروڑ تک کی کارے بینا ٹینڈر کی پاس کرنے کے عادیش دیئے ہیں اور پچیس لاکھ تک کی کام بینا کسی ویبھاگی اس ویقیتی کے شروع کرنے کے عادیش دیئے ہیں جس سے صاحب ظاہر ہو رہا ہے کی پنرواز کے نام پر بھی جم کر لوٹ بچائی گئی ہے سبھی کے لیے جو سرکار نے چھے اپریل دوہزار پندرہ کو جو عادیش نکالا جس کے تحت دو کروڑ تک کے کام بینا ٹینڈر کے اور بینا پنجی کرت ٹھیکے دار کے کیے جانے کا پراؤدان کر دیا گیا ہے اور پچیس لاکھ تک کے کام بینا کسی ویبھاگی اپچارکتہ کے کرنے کا کام کر دیا گیا ہے اس کے مادیم سے انہوں نے اس سات ہزار چھے سو کروڑ اوپے کی بندر باٹ کرنے کا پریاز کیا ہے ادھر ایک جون کو ہمکنڈ یاترہ کی دھماکے دار شروعات ہوئی تھی ساڑھے چھے ہزار سے ادھک شردھالو ہمکنڈ صاحب پہنچے تھے لیکن ایک جون کی رات کو ہی ہمکنڈ صاحب میں برباری کے چلتے یاترہ تھم گئی جزلا پرشاسن کی طرف سے شردھالو کی سرکشہ کو دیکھتے ہوئے یاتریوں کو راستہ صاف ہونے تک کا انتظار کرنے کی اپیل کی گئی ہے گووند گھاٹ اور گانگریہ میں شردھالو کو رکا گیا ہے موسیقی مٹھت کا ریلیٹ رڑنے اترنے میں سیم حریش راوت نے جنتہ سے جڑے چار ویبھاگوں کے کاریوں کی سمیقشہ کی سماج کا لیان وردھ وکلانگ وردھا پینشن سمیت انہیں معاملوں کی سمیقشہ کی گئی ہے سیم نے اس کے ساتھ ہی پیجل اور شرکشہ ویبھاگ کے کاریوں کی بھی سمیقشہ کی دوران سیم نے پیجل ویبھاگ کے ادھکاریوں کو جم کر فٹکار لگائی اس سے ہم نے کہا کہ سرکار کی طرف سے پیسہ ریلیس کیا گیا ہے لیکن کئی جگہی یوج نائکیوں شروع نہیں ہوئی ہیں نشیب سے سمات کے لیان سے جڑے ہوئے ویبھین مددیں ہوں پینشن کے ہوں یا لوگوں کو سائتہ کے ہوں اسی حساب سے سکچہ ویبھاگ سے ویبھین سمجھائیں تھی ان کے مددیں ہوں آربن ڈیولمنٹ ویبھاگ سے سمجھت ہوں ویجی ویبھاگ سے سمجھت ہوں تمام مددوں پر نیرنتر نجر رکھے ہوئے ہیں جہاں جہاں کئی کوئی بادھا جن سمجھےوں کے نیرہ کرن میں آتی ہے اس کو دور کرنے کا پریاس کیا ہے میں اترہ کھن میں بھی اب جلد ہی مہگی کی بکری پر روک لگنے جا رہے ہیں جہاں اس بات کی پوسٹے خود راج کے سواست منتری سورین سنگھ نے کی نہیں کی ہے پردیش میں مہگی کے سنورن سنگھ لیے جانے کے ساتھی اس پر روک لگانے کے لئے قانونی راہ لی جا رہے ہیں جس کے بعد پردیش میں مہگی کی بکری پر روک لگ جائے گی ببھاگ نے مہگی پر پرتیبند لگانے کے لئے پورا من بنا لیا ہے لہذا جلد ہی راج میں مہگی نہیں بک سکیں گی بکری پر بین ہونا ہے اور لیکل ایڈوائز دی جا رہی ہے اس میں سکتی سے ہم لوگوں نے اس کو بین کرنے کے لئے من بنایا ہے بہت جلدی اس کے پورے اتراخن کے اندر بیل کر دیا جائے گا مہگی پروڈکٹ میں ایم ایس جی یعنی مونو سوڈیم گلوٹا میٹ ملنے کے بعد مہگی کی بکری میں زبردست گراوٹ آئی ہے کئی راجوں میں مہگی کو پرتیبند بھی کر دیا گیا ہے اتراخن سرکار بھی پردیش میں مہگی کی سیمپلنگ میں جھٹی ہے اور پورے آثار ہیں کہ جلدی اتراخن میں بھی مہگی کی بکری پر روک لگ جائے گی اتراخن کے کئی شہروں میں کمپنی کے نے اپنے اس چاک کو واپس اٹھانا بھی شروع کر دیا ہے ایم 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 پردکٹ کی کامیوں کے چلتے لوگ دھیرے دھیرے مہگی سے کنارہ کر رہے ہیں ایسے میں اتراخن کے پرے ٹک اس طلوں میں موجود مہگی پوائنٹ سے غائب ہوتے جا رہے ہیں بہت ہی کم ہو گیا ہے مانگنے والے آئے رہے ہیں دو چار کچھ کچھ اور کچھ کچھ ویسے واپس چلے جا رہے ہیں مہگی کی نام سے سر جی چلتا ہی تھا دن میں تیس چالیس مہگی نگلی جاتی تھی آج کل دس بارہ پندہ مہگی بھی مشکل سے نگل دی ہے وشوے پرسد کیلاج منصرور یاترہ کی تیاریاں اپنے انتم چرنوں میں ہیں وہیں تیرت یاتریوں کے سواست کو دھیان میں رکھتے ہوئے سواست محکمے نے بھی کمر کس لی ہے مکہ چکستہ دیکاری نے بتایا کہ اس بار یاترہ کے دوران بیس چکستک اور بیس وارڈ وائی تینات کیے جائیں گے ساتھی سرکھا گالا بوندی اور گونجی میں میڈیکل ریلی فورس تینات کی جائے گی اس کے اب علاوہ گونجی سواست کندر میں چکستک کی تیناتی بھی کی جا چکی ہے یاترہ کے دوران ڈیوٹی دینے کے لیے سبھی ظنوں سے چکستک مگائے گئے ہیں آپ کو بتا دیں گے آٹھ جون سے کیلاج منصرور یاترہ شروع ہوگی جس میں اس بار اٹھارہ یاتری دلوں کو بھگوان بھولے کے درشن کرنے کا موقع ملے گا تو بیس ڈاکٹر اور بیس بارڈ بائے ہمیں ہم نے انتظام کیے ہیں جتنے بھی سی ایم اوز ہمارے یہاں ادھن سنگھ نگر کے اور نینی تال کے الموڑا سے اور باگے سر سے ہم نے چکستک مانگے ہیں اور ان سے ہمیں وہ لسٹ مل گئی ہے جو چکستک ہم ان کو یہاں بھیجیں گے اس کے علاوہ ہمارے پاس فارمیسسٹ ہم لوگ ڈیوٹی پہ لگاتے ہیں اور ادھر اترہ گھن میں شام کے وقت بھوکم کے جھٹکے محسوس کیے گئے چمولی میں چار دشنل اشنوں نے تیورتہ کے جھٹکے محسوس ہوئے عبدہ ویباق کا کہنا ہے کہ اپی سینٹر اپک سینٹر تگنگ دانت کے پاس تھا عبدہ پربندن ویباق کے عدیش شاسی ندیشک پیوش روتیلا کا کہنا ہے کہ رکٹر سکیل پر کم تیورتہ کا بھوکم تھا اس لئے کہیں بھی نقصان کی سوچنا نہیں ہے چھوٹا ادھر اترہ تھا جس کا اپی سینٹر چمولی کے آسپا تونگنات کے پاس میں تھا اور اس کا میننشیوٹ جیسا کی آئی ایم لی دورہ بتا گیا ہے چار تھا رکٹر سکیل پہ اور اس کی جو گہرائی تھی دس کلومیٹر نیچے تھی اپی سینٹر کی اور اس سے کہیں کچھ جگہوں پہ جھٹکے اوشیں محسوس کیے گئے ہیں چمولی کے آسپاس کے شہطوں میں پر انتو کہیں سے بھی کسی پکار کے نقصان کی کوئی سوچنا نہیں ہے سرکار بھلے ہی گریبوں کے لیے یوجنہ چلائے لیکن پرشاسنک تندر کے ڈھیلے رویے سے سرکاری یوجنہ کو بٹا لگ رہا ہے معاملہ ٹیہری کا ہے جہاں ہمیس بی وائی یوجنہ کے تحت بنا جانے والے پہچان پہچان پتروں میں گڑھ بڑی پائی گئی ہے اور یہ غلطیاں ایک یا دو میں نہیں بلکہ تین ہزار سے زیادہ پہچان پتروں میں پائی گئی ہیں کارڈ میں ناموں کا ایسا گھال مل ہوا ہے کہ محلہ کو پرش اور پرش کو اس طریب بنا دیا گیا ہے نیٹیری کے مولدھار کے رہنے والے کرشنا دت کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ایسے میں اس بات کا اندازہ آسانی سے لگایا جا سکتا ہے کہ سرکاری تنتر کتنا سنجید آئے وینسی ایمو نے غلط بنے پہچان پتروں کو واپس کر کے کارڈ بنانے والی کمپنی میڈ سیف کو واپس کیے جائیں گے ساتھی پاتروں کے کارڈ بھی نرست کیے جائیں گے رودرپورڈ میں کچھا مارک پر جس بھومی کے لیے نگر نگم کی میر اور ایک استھانی شخص کے بیچ نورہ کشتی چل رہی ہے اب اسی معاملے میں زلا پر شاسن بھی کود پڑا ہے جہاں پہلے نگم کی میر سونی کولی نے کرونوں روپے کے اس نزول بھوکھنڈ کو استھانی ہاتھوں میں سوپنے کے شاسن کے نرنے پر سوالیں نشان اٹھائے تھے زمین پر قابض پکش نے بھی سبھی اویلیک پرسطوت کرتے ہوئے بیالس اکڑ کے اسی بھوکھنڈ پر اپنا قبضہ اور دعویٰ صحیح ٹھہرائے تھا مگر اب معاملے میں نیا موڑا گیا ہے اس میں زلا دیکاری ادھام سنگ نگر ڈاکٹر پنکش پانڈے نے نئے سرے سے جانچ بٹھا کر اے ڈی ایم نزول آشیش بھٹ گئی کو جانچ ادھیکاری نیوک کیا ہے اس کے لیے ڈی ایم نے اپنے ادھیکاروں کا پریوک کرتے ہوئے اکتہ زمین پر ورش انی صبح تا تہتر میں تتکالین اسسسٹنٹ کلیکٹر کے فیصلے پر روک لگاتے ہوئے اس زمین سے جوڑے سب ہی عویلے کھوں اور دعووں کی دوبارہ جانچ کے لیے آدھیکش جاری کر دی ایم نے کو جلہ دیکاری موڑے کے دورہ جانچ ادھیکاری نفت کیا گیا اور جلہ دیکاری موڑے دورہ آگری مادشوں تک پورے معاملے میں روک لگا دی گئے جو ایسسٹنٹ کلیکٹر کے جو آرڈر تھے جو پندرہ چار دوہزار پندرہ کا جو اس نے آرڈر کیے تھے اس پہ جلہ دیکاری موڑے دورہ آگری مادشوں تک روک لگا دی گئے جو بھی ان کے آدھیکش تھے جو انہوں نے ایک عمل برمانہ مرترامت جاری کرنے کے آدھیکش کیا تھا اور ایک آدھیکش انہوں نے آرڈ کیا تھا اس پہ ان کے دورہ روک لگا دی گئے ایک پکش کے اندر مجھے جانچ کرنے کی دکھا ہے شکراتی شکر سبھی پکشوں کو سنن کر نیم سمت طریقے سے جانچ کی جائے گی ہریدوار کے آس پاس کے علاقوں میں گنگا میں عبدہ پربندھن کے نام پر بے روک ٹوک خنن کیا جا رہا تھا لیکن اس پر راجس سرکار نے روک لگا دی سرکار نے ہریدوار ڈی ایم کو نردیش دیا ہے کہ گنگا ندی میں اکرن مشینوں کے ذریعے خنن نہ کیا جائے سرکار نے سادیش کو نینی تال ہائی کوٹ کے سامنے بھی پیش کیا ہے سرکار نے کوٹ کو بتایا کہ گنگا ندی میں چینلائزیشن کا کار کیا جا رہا ہے نہ کی اویت خنن کا بتا دیں کہ ہریدوار کے رہنے والے جے پی بڑونی نے ہائی کوٹ میں جنہت یاچی کا دائر کی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ ہریدوار میں سرکار گنگا ندی میں عبدہ پربندھن کی نام پر دھڑھلے سے خنن کو انجام دے رہے ہیں لہٰذا سرکار کو روکا جائے کوٹ نے بھی سرکار سے جواب مانگا تھا ہائی کوٹ نے نوٹس جاری کر یہ بھی پوچھا کہ کیا عبدہ پربندھن کے تحت ندی میں ڈریجنگ کی پرمیشن ہے یا نہیں شکروعہر کو اس معاملے کی اگلی سنوائے ہوگی کوٹ کے سمقص مہادی بکتہ مہدے نے مکہ سچیو اتراکھنڈ کے آدیس تیس میں دوزار پندرہ کی پرتی کوٹ کے سامنے پرستط کی جس کے آدھار پر کوٹ کے سمقص یہ کہا گیا کہ گنگا میں جو مائننگ میں پوکلینڈ مسینز اور جی سی پی ڈیپلوئیڈ کری ہوئی تھی ان کو ان پر پونتے پرتیبند لگا دیا ہے اور انہوں نے آسوست کیا ہے مائننگ اچھ نیال لے کو کہ کسی پر پرکار کی کوئی بھی مسین سے وہاں پر مائننگ ایکٹیوٹیز نہیں کہی جائیں گی صبح میں آٹی آئی کے ذریعے روزانہ نئے خلاصی ہو رہے ہیں اور تازہ معاملہ ایم ڈی ڈی اے میں چل رہا اندھیرگردی کا ہے جہاں ایم ڈی ڈی اے میں چل رہے ہیں اندھیرگردی کا آٹی آئی کے ذریعے خلاصہ ہوا ہے دراصل سوچنا کے عدی کار میں دون نباسی سمیتھ ڈینیل نے خلاصہ کیا ہے کہ دون اسکول میں ماسٹر ہاؤس کا نرمارد ہو رہا ہے جس میں قریب دس بیقہ بھومی پر تیس کروڑ روپے کا کنسٹرکشن ہونا ہے لیکن دون اسکول پرابندن نے ایم ڈی ڈی اے سے کوئی نقشہ ہی پاس نہیں کرایا اور چکچاپ نرمارد شروع کر دیا جب آٹی آئی کے تحف جانکاری مانگی گئی تو ابھیانتہ کی رپورٹ دے دی گئی جس کے مطابق کوئی نرمارد نہیں ہوا ہے اس معاملے میں سچیو ایم ڈی ڈی اے ڈی ایم اور سچیو ایم ڈی ڈی اے سے بھی شکایت ہوئی ہے لیکن کوئی کاروائی نہیں ہو سکی وہیں سچیو ایم ڈی 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 اے نے اس معاملے میں جانکاری سے ہی انکار کر دیا میری جانکاری میں یہ ہے کہ دون اسکول کے جو پرانے بھاون بنے ہوئے ہیں ان بھاونوں کا ان کے جارہ کمپاؤنڈنگ کا پروسس گتیمان ہے اور اس کے اترکت جو ان کا نیا نرمارد ہونا ہے اس نیا نرمارد کے سمبن میں انہیں ایک پروپوزٹی میپ بھی ڈالا ہے جو انڈر پروسس ہے اور سمبھوتے جلد ہی سکت ہو جائے گا راج میں سوچنا کے ادھکار کے جریعے نتنے چوکانے والے کھلا سے ہو رہے ہیں اور ایم ڈی ڈی اے سے جھلا یہ بڑا کھلا سا یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ راج میں ایم ڈی ڈی اے کا رسوک صرف گریب اور جروعت مندوں پر ہی چلتا ہے جبکہ بڑے نرمارد اور بڑے کنسٹرکشن سے جھلے ماملوں میں وہ بیک فوٹ پر نجر آتا ہے سوچنا کے ادھکار کے جریعے ہی جب ڈھامت جانکاری دی جا رہی ہے تو اس پر عمل تو دور کاروائی کون اور کیسے کرے گا کیمرہ بین سندیب بڑولا کے ساتھ سدیب جیند دہرہ دون سماچار پلس رام مندر کو لے کر بی جے پی نیتا ونے کٹیار کے بیان پر شنکر اچار سورکوانن سرسفتی مہراج نے اپنی پرتی کریا دیا شنکر اچار نے کہا کی ونے کٹیار کو کچھ پتا نہیں ہے رام مندر کے لیے نہ تو لوگ سبھا کی ضرورت ہے اور نہ ہی راجس سبھا کی رام مندر کے لیے نرسم ہاں راو سرکار نے 65 اکڑ بھومیاں دیگرن کی تھی جسے لوگ سبھا میں چنوٹی نہیں دی گئی ہے اب تو رام مندر پر کوٹ کے اسٹے ہٹتے ہی رام مندر بنایا جائے گا لیکن یہ لوگ اس بات کو چھپاتے ہیں اور اسے مدہ بنا کر جنتہ سے ووٹ لینا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کی رام رام مندر ساگر نے جب راماند دکھائی گئے تو پورا بھارت رام میں ہو گیا تھا یہ بات برٹین کو اکھر گئی اور اس نے یہاں پر سائن کا مدہ بھیج دیا رام مندر کا مدہ دیش سے ختم کرنے کے لیے دیش بھر میں سائن کے مندر بننے لگے ہیں کٹیار کو بھی پتا نہیں ہے انہوں نے لوگ سبھا کی ضرورت ہے دھڑا سبھا کی ضرورت ہے یہ بہومی پیسہ ٹیگر عذیبیت ہے ان کے دوارا سیدھراؤ کی ضرورت ہے اور اس کا عذران کو پارنا مینٹ نے کوئی چھنوٹی نہیں دی ہے تو آپ وہاں پہ ہوجائیں گے آپ جا کے اس کو ربیبادرز بزرم بنائیں گے اب تو سیدھی بات یہ ہے کہ جیسے ہی اس کا عشق ہٹتا ہے اندر بنائیں گے گرمی بڑھتے ایون ویبا کے آگ پر کابو پانے کے دعوے احوا وائی ساویت ہو رہے ہیں ایک اور جہاں کاربیٹ نیشنل پارک کے بجرانی رینج کے بفر زون میں آگ لگی ہوئی ہے وہیں دوسری اور اس کی سیما سے لگا رامنگر ون پربھاگ بھی کی کوسی رینج کا جنگل بھی دھودو کر جل رہا ہے اس آج سے لاکھوں کی ون سمپدہ کے ساتھ ون جی ون بھی پربھاویت ہو رہا ہے جیب جنتوں کی مرنے کا خطرہ بھی بنا گوا ہے مکی مندری حریش راوت نے بیجاپور گیسٹ ہاؤس میں لکھوال میں ایک ویابسائی ایوام جل ودیوت پریوجنا کی سمیشہ کی سی ایم نے پریوجنا کی پربھاویتوں کو تطکال معافضہ راشی وطرت کرنے کے نردیش بھی دی انہوں نے کہا کہ پریوجنا شیطر میں پنرواز ایم پنر اتھاپنا کاریوں کے سنچالن ایم نردھارن کے لیے فوراں پنرواز عدیقاری کی تیناتی کی جائے ساتھی کہا کہ جون دوزہ تیرے کو کٹ آف ٹیٹ مانتے ہوئے سبھی تین سو چونتیس پربھاویت پریواروں کو تین ماہ میں معافضہ دھن راشی وطرت کی جائے لکھوار بیاسی میں تو ہم نے جو لوگ پروہائیت لوگ تھے ان کے ساتھ بیٹھا کر کے معاملہ سیپل کر دیا ہے اب کہیں کوئی دکت نہیں ہے دونوں پکس ایگری کر گئے ہیں اور بیوکل پدھاریوں کے لیے میں نے ان سے کہا ہے کہ بھئی بات کرو اور راج کا حط کیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس میں خوراں نرنے کرو اور کوئی انشائی نہیں رہنا چاہے کوئی بھرمکستیتی نہیں رہنی چاہے